بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں بیت بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی ناظرین اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی خبر بتائیں گے جو کچھ لوگوں کے لیے گوڈ نیوز ہو سکتی ہے جبکہ کچھ کے لیے بیڈ نیوز بھی ہو سکتی ہے ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ ہفتے کے اندر دو سے تین ویڈیوز ہم ایسی کریں گے جس کے اندر آپ کو ملک کے اندر جو وقوع پذیر ہوتے ہوئے اہم ترین معاملات ہیں اس کے بارے ہمیں بتایا جائے گا جیسے کہ وفاق جو ہے وہ کیا فیصلے کر رہا ہے اس کے علاوہ صوبے جو ہیں وہ کون سے بڑے بڑے عوامی مفاد کے فیصلے کر رہے ہیں تو اس حوالے سے ہم ایک ویڈیو بنا کے جو ہے وہ آپ کو دو سے تین دن کے بعد جو ہے وہ آپ کو پیش کیا کریں گے تاکہ آپ کو بھی علم ہوتا رہے کہ کیا چل رہا ہے حکومت کیا کر رہی ہے اور دوسری چیز یہ کہ ہم ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی فیک نیوز یا کوئی ایسی بات نہ ہو جو کہ ایک وقتی طور پر ایک وہ کہتے ہیں بلبلے کی طرح ہوتی ہے کہ کچھ دن کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے اور اس کا حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا اب ایک چیز اور ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ جو خبر میڈیا پیش کرتا ہے وہ سچ ثابت کیوں نہیں ہوتی تو ناظرین بات یہ ہے کہ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کچھ قانونی مسائل ایسے آ جاتے ہیں کہ چیزیں آگے پیچھے ہوتی رہتی ہیں یا عدالتوں کے اندر کچھ معاملات ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ جو فیصلہ ہونا ہوتا ہے کسی کیس کا وہ ویسا نہیں ہو پاتا لیکن اس کا قطن یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جو کیس ہے یا جو خبر ہے وہ اس سے غلط ثابت ہو گئی ہے تو وہ بعد کے معاملات ہیں جو ہمارے اوپر ہے کہ ہم آپ تک خبر پوچائیں تو وہ ہم آپ تک خبر بلکل ویسے ہی پوچائیں گے جیسے کہ وہ ہو رہی ہے تو آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو جو ہے وہ تین امپورٹنٹ خبریں بتاؤں گا اور وہ تین او خبریں جو ہیں وہ شریف خاندان کے متعلق ہیں ان میں سے ایک نواز شریف اور میر شکیلو ریمان کے متعلق ہے جبکہ دوسری شہباز شریف اور ان کے بیٹے سلمان شہباز اس کے علاوہ حمزہ شہباز اس کے علاوہ ان کے جو دماد ہیں علی امران اور خاندان کے جو باقی لوگ ہیں وہ ان سے متعلق ہے لیکن ناظرین اس سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ کو کرنٹ افیرٹ سے کوئی دلچسپی ہے حالات حاضرہ کے دیگر معاملات جو قومی سطح پر جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں یا تاریخی معاملات پر آپ کو کوئی انٹرسٹ ہے تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ ہماری سپورٹ ہو سکے تو اب آتے ہیں نیوز کے طرف تو ناظرین سب سے پہلی جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ میر شکیلو ریمان جو نیب کی کسٹڈی میں تھے اب وہ جوڈیشل ریمان پر جیل میں ہیں تو ان کے اوپر جو کیس تھا چون کنال ارازی کا کہ نواز شریف جب وزارت اعلیٰ پنجاب پر مطلب ان کا عوضہ تھا تو اس وقت انہوں نے غیر قانونی طور پر جو ہے وہ میر شکیلو ریمان جو ہیں ان کو وہ زمین لاہور جو ہے جوہر ٹاؤن کے اندر کنال کے اوپر بہت مہنگی زمین ہے تو وہ جو ضوابط تھے جو قانون تھا یا جو معاملات تھے اس سے ہٹ کر ان کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ زمین دی گئی تھی تو نیب نے ان پر جو کیس وہ کیا ان کو گرفتار کیا اس کے بعد عدالت نے جو ہے اس کے علاوہ نیب نے جو ہے نواز شریف صاحب کو بھی بلایا تحقیقات کے لئے خط بھی لکھے لیکن ان کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا تو پھر عدالت سے جو ہے ان کو جو ہے وہ اشتہاری اور برنٹ گرفتاری بھی لئے گئے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کبھلندن میں موجود ہیں تو ویسا ہو نہیں سکتا تو اس کے بعد جو میر شکلو ریمان تھے ان کے خلاف وہ جو ثبوت تھے وہ سارے کٹھے کر لئے گئے اس میں جو ایک مزید چیز سامنے آئی وہ یہ کہ نواز شریف نے اپنی وزارت عالیٰ کے دور کے اندر جنگ گروپ کو کروڑا روپے کے ایڈز ہوتے وہ بھی دیئے تھے تو جب اس کیس کو مطلب وہ زمین الالٹمنٹ اور یہ ایڈز کو جب آپس میں ملائے جاتا ہے ان کا کو ریلیشن چیک کیا جائے تو یہ سیدھا سیدھا برائب یعنی رشوت کے زمبرے میں آتا ہے کہ آپ ایک اس پہ فائدہ بھی کر رہے ہیں ساتھ آپ اس کو جو ہے سرکاری فیصل سے جو ہے وہ ایڈز بھی دے رہے ہیں تو نیب نے اس وقت ثبوت اکٹھے کر لیا ہے نواز شریف کے خلاف اور بیر شکلو ریمان کے خلاف اور کیس جو ہے وہ حتمی مراحل میں پہنچ چکا ہے یعنی کہ اب ریفرنس جو ہے اس کے دائر کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے نیب کی جو ٹیم ہے انہوں نے اب ریفرنس دائر کرنے سے پہلے منظوری کے لیے چیرمن نیب کے پاس بھیجوایا ہے اب جیسے ہی چیرمن نیب اس کی منظوری دیں گے تو وہ ریفرنس ہے سزاب عدالت میں دائر ہو جائے گا اس کے بعد کیس چلے گا اور مزید جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گی کیونکہ اس کے اندر جو ایویڈنسز ہیں وہ اس قدر سٹرونگ ملے ہیں بقاعدہ ثبوت ملے ہیں کیونکہ زمین جو تھی امیر شکیل و ریمان اور ان کی فیملی کی پوزیشن میں تھی اور اس کے علاوہ وہ جو ڈاکومنٹس نکل آئے ہیں کہ جی نواز شریف نے وزارت اللہ کے دور کے اندر ان کو کروڑا روپے کیڑ دیئے تو اس کے ثبوت بھی سرکاری کاغذات ہیں تو وہ بھی سارے مل چکے ہیں اب نیب کے اندر جو معاملہ چلے گا تو نواز شریف اور اور بھی شکیل و ریمان بہت بری طرح پسٹنے والے ہیں تو ظاہر ہے میڈیا دوبارہ سے شور کرے گا خاص طور پر جنگ گروپ اور ان کے جو ہمنواہ ہیں کہ جی ازادی صحافت جو ہے اس کو پھر سے خطرہ ہو گیا اچھا اس کے علاوہ جو دوسری اہم ترین نیوز یہ ہے ناظرین کہ شہباز شریف جو ہیں ان کے اوپر منی لانڈرنگ اور ٹی ٹیز کا کیس چل رہا تھا تو اس کے اندر ایسے ایسے ثبوت سامنے آئے ہیں کہ عرشہ شریف نے اس پر جو پروگرام کیا ہے اس کے اندر انہوں نے ایک ایک چیک ایک ایک وہ تاریخ کے ساتھ ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ انہوں نے دکھائیں ہیں اس کے علاوہ شہزاد اکبر صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے اس ساری پریس کانفرنس کے اندر ایک ایک چیز بتائی ہے کہ شہباز شریف اور ان کی اولاد کس طرح سے عوام کے پیسے کو دون امری کے ذریعے مطلب فراڈ کر کے پاکستان سے ٹی ٹیز کے ذریعے باہر بجواتے تھے پھر وہاں سے ٹی ٹیز لگتی تھی پھر واپس آ جاتے تھے ڈالرز کی شکل میں پھر جگر کرنسیوں کی شکل میں مطلب دوبائی یوئی جو ہے وہاں سے بھی پیسہ آتا رہا انگلینڈ سے بھی پیسہ آتا رہا اس کے علاوہ حمزہ شباز کیا گیمیں کرتے رہے پھر دوسری چیز ان کے جو پنجاب اور پورے ملک کے اندر جو سیاسی رہنماء ہیں جن کو یہ ٹکٹے دیتے ہیں خاص طور پر ایم پی ایز کی ایم این ایز کی یا اس کے علاوہ کسی کو میر بنا دیا یا کسی کو سپیشل اسسسن بنا دیا کسی کو ایڈوائزر بنوا دیا تو اس کے بھی بقائطہ نیاب کو ثبوت مل گئے ہیں کہ وہ جو لوگ تھے جن کو یہ سرکاری عدے بانٹتے رہے انہوں نے کتنے کتنے کروڑ روپے کے جو چیک تھے وہ ان کے پرائیویٹ اکاؤنٹس میں جمع کرائے ہیں اب اس کی ڈیکلیریشن انہوں نے کیے کہ جی یہ پارٹی فنڈ تھا اب پارٹی فنڈ والی بات سے یہ خود اس طرح پھرس گئے کہ پارٹی فنڈ تو آتا ہے پارٹی کے اکاؤنٹ کے اندر لیکن وہ ان کے ذاتی اکاؤنٹ تھے جو انہوں نے اپنے فرنٹ مین کے نام جو ہیں ان پہ کھلوائے ہوئے تھے جیسے کہ منظور احمد نام کا کوئی بندہ تھا اس کے لئے مشتاق چینی تھا کوئی چینی کا ٹھیکے دار جو ہوتا ہے ہول سیل ڈیلر تھا اس سے یہ پچاس پچاس کروڑ کے کرزے لے رہے ہیں بدلے میں وہ پیسے دے رہا ہے اب وہ تقریباً چار کے قریب لوگ ہیں جو کہ ان کے خلاف وعدہ ماف گواہ بن چکے ہیں نیب کے سامنے انہوں نے ایک ایک اکشیز بتا دیا یہ کہ ہمارا کوئی قصور نہیں تھا ہم مطلب چھوٹے لوگ ہیں اور یہ وزارت اللہ پہ بیٹھے بھائی ان کا پرائم منسٹر تھا تو ہم کیسے ان کے ساتھ آگے سے کچھ چوچران کر سکتے تھے تو ہم نے تو چھپ چاپ انہوں نے جیسے کا اکاؤنٹ کھلوا ہم نے کھلوایا جتنے کا کا پیسے کا چیک ہم نے ان کو دیا جہاں سے آتا تھا پیسہ ہمیں نہیں پتا کہاں سے آتا تھا کہاں نہیں لیکن کچھ چیک ایسے ہیں جن کے ثبوت ملے ہیں جو کہ بقاعدہ نام کے ساتھ جیسے کہ کوئی ان کا ایم پی ہے کوئی ایم این اے ہے کوئی پارٹی کا فلان عدیدار ہے کوئی فلان کارکن ہے کوئی اس طرح ہے کروڑوں روپے کے چیک ہیں اور یہ ٹوٹل کل ملا کے رقم جو ہے ساڑھے سترہ عرب روپے سے زائد بنتی ہے جو پاکستان سے منی لونڈر ہو کے انہوں نے باہر بھیجی پھر وہاں سے مختلف طریقوں سے پاکستان کبھی والدہ کے اکاؤنٹ میں کبھی بھائی کے اکاؤنٹ میں کبھی بیٹے کے اکاؤنٹ میں کبھی کسی کے اکاؤنٹ میں آگئی اس کے علاوہ شباز شریف صاحب جب پوچھا گیا کہ جی آپ کی بیوی جو ہیں ان کے اکاؤنٹ کے اندر یہ اٹھارہ کروڑ روپے کی ٹیٹی آئی ہیں باقی یہ دو کروڑ ویسے آئے تو کہاں سے ان کے پاس یہتنے پیسے اتنے تھوڑے عرصے میں آئے تو انہوں نے کہا جی مجھے نہیں پتا آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں جبکہ یہ آپ کو پتا ہے کہ جیسے ہی نیب کسی خاتون کو بلاتا ہے ان کے خاندان کی تو پھر یہ کس طرح پلٹیکلی شور اور ڈراما کرتے ہیں کہ یہ ہماری خواتین کو بکشا نہیں جا رہا اور پھر بلاول بٹا زرداری بھی شور مچاتے ہیں گالیاں دیتے ہیں کہ جی نیازی نیب گٹ جوڑا شریف سے جب انہوں نے پوچھا کہ ہاں جی اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ کے یہ سارے اخراجات کیسے پورے ہوتے ہیں آپ کا مہینے کا کروڑا روپے کا خرچہ تا گھر کا کہاں سے پورا ہوتا ہے تو شباہ شریف صاحب نے کہا جی شریف ڈری فارمز کے اوپر میری دس بھینسے ہیں جن سے میں یہ خرچہ پورا کرتا ہوں تو اس پر سوشل میڈیا پر کافی جگتیں بھی لوگوں نے کرائیں اور بہت زیادہ ایک ہسی مزاق بنا ہویا کہ جو گجر تھے وہ تو پیچھے رہ گئے وہ تو ان کا کچھ بنا نہیں پچاس پچاس سو سو مجھے لے کے وہ کروڑو عربو پتی نہ بن سکے اور یہ دس ان کے پاس بھینسے ہیں اور یہ جناب اس سے کروڑو پتی عربو پتی بنے بیٹھے ہیں اور دس بھینسوں سے ان کے گھر کا خرچہ بھی چل رہا ہے اور یہ پیسے بھی کٹھے کر رہے ہیں شباہ شریف صاحب اور دوسرا ان پر لندن کا جو اخبار ہے ڈیلی میل اس کے صحافی ڈیویڈ روز نے ایک سٹوری لکھی تھی کہ شباہ شریف نے زلزلہ زدگان کے پیسے اپنے پہلے وزارہ تعالیٰ کا جو ان کا دور تھا دوہزار آٹھ کے بعد والا اس میں انہوں نے وہ پیسے لندن یعنی برطانیہ نے وہ ان کو ٹیکس پیرز کا پیسہ تھا جو پاکستان کو زلزلہ زدگان کی مدد کے لئے دیئے لیکن شباہ شریف صاحب نے اس کو منی لانڈرنگ کر کے واپس انگلینڈ کے اندر بجوایا اور وہ پیسے وہاں پہ انویس کر کے خاندان کے لئے جائدادے اور جاگیرے خریدیں اس نے بقاعدہ ثبوتوں کے ساتھ سٹوری لکھی تو شباہ شریف صاحب نے بڑک لگائی کہ جی میں اس کو عدالت میں گزیٹوں گا سو کروں گا اب انہوں نے سو تو کر دیا لندن کی ایک بہت بڑی فرم ہائر کی اس کے لئے میڈیا فرم ہے جس کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ کیس کیا ہے کہ انہوں نے میری ساکھ کو نقصان پوچانے کی کوشش کی ہے یعنی کہ انہوں نے اس کیس اور اس کی جو باتیں ہیں اس نے جو ثبوت پیش کی ہیں کسی چیز کو ڈینائے نہیں کیا صرف یہ کہا ہے کہ جی میری ساکھ کو نقصان پوچانے کی کوشش کی ہے تو ناظرین وہ لندن کی عدالتیں ہیں وہ پاکستان کی عدالتیں نہیں ہیں جہاں پہ ان کو ریلیف مل جائے گا اور وہاں یہ بہت بری طرح پھسنے جا رہے ہیں میں آپ کو آج یہ بتا رہا ہوں کہ وہ کیس چلنے والا ہے آگے تاریخیں پڑ رہی ہیں اس میں شباز شریف صاحب کی پیشی ہوگی ثبوت بانگے جائیں گے ادھر سے ڈیویڈ روڈ سے ثبوت بانگے جائیں گے اور ڈیویڈ روڈ اس پہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فلی ڈیٹرمنٹ ہے ان کے پاس ہر چیز موجود ہے وہ شباز شریف کو نہیں چھوڑیں گے اور وہ ان کی ساری حرکتوں سے واقعی فائیں اس کے علاوہ لندن کے اخباروں میں پینٹ ہاؤس پائرٹس والی خبریں ان کی چھپتی رہی ہیں اور پتہ نہیں کس طرح کی چیزیں تو یہ لندن میں بہت بری طرح پھسنے والے ہیں کیونکہ برطانیہ پاکستان کے لوٹ اپ ہے پیسے کو تو شاید حضم کر جائیں بڑی آسانی سے دنیا کر بھی رہی ہے کیونکہ غریب ملکوں کا پیسہ انہوں نے ایسے ہی کھایا لیکن ان کا جو اپنا ٹیکسپیرس کا پیسہ ہے وہ اس کو ویسے نہیں چھوڑیں گے شباز شریف بری طرح پھسیں گے وہاں پہ ثبوت نہیں دے پائیں گے اور وہ جو اگر ان کی جو نیشنل کرائیم ایجنسی ہے وہ اس میں انوالو ہو جاتی ہے ان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں انوالو ہو جاتی ہیں کہ یہ جو ڈیویڈ روزن سٹوری لکھی ہے کہ کون کون سی جائداد جو ہے وہ لندن سے جو وہاں کی برطانیہ کی عوام نے جو پیسے بیجے تھے امداد کے لیے اور وہ پیسہ منی لندروں کے واپس آیا اور کون سی جائداد خریدی اور اس سب کا لنک بن گیا اگر تو شباز شریف صاحب پھر ساری زندگی شاید برطانیہ کی جلو کے اندر ہی سڑیں گے جبکہ اس کے علاوہ پاکستان کے اندر بھی ان کیسز کی وجہ سے تو ان پر تاہیات اہلی کی تلوار سر پر لٹک رہی ہے اور کسی وقت بھی وہ تاہیات نائل ہو سکتے ہیں تو ناظرین یہ وہ معلومات تھیں آپ ہمیں کمنٹس میں اگاہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو کیسی لگی ہماری یہ ریپورٹ ہماری یہ ریسرچ آپ کو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو سکے عباد بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ